کہ رازستان میں پندرہ لاکھ نوجوانوں کو سرکاری نوکریہ دی جائیں گی پردان مندرے نے کہا کہ اگر میری سرکار بنے گی دو کروڑ یوان کو میں بھی میری اور سے روزگار دوں گا یہاں پورے چھتر کے لوگ موجود ہیں اگر ہمارے رازستان میں پندرہ لاکھ روزگار دیے جاتے تو ہمارے چھتر میں کتنے روزگار آتے یہ گانگان اور ڈھانی ڈھانی میں جب حساب لیا گیا تو میترو آپ کو اثری ہوگا کہ جو نوکریہ دی گئی اور جو نوکریہ کم کی گئی کم کرنے والوں کی سنکھیں زیادہ رہی اور دی جانے والوں کی سنکھیں کم رہی ہر پریوار کی آرثی کی سکتی جب تک مضبوط نہیں ہوگی تب تک میں تو چھتر کا وکاس ہو سکتا نہ جیلا آگے بڑھ سکتا نہ پردیس اور ندیس آرثی گروپ سے آج دیرے دیرے خرچے بڑھتے گئے آرثی گروپ سے لوگ کمجور ہوتے گئے سب سے بڑا اگر کوئی دھنہ والے پاس ہے تو وہ پسودن ہے دودھ کے بیشنے کے نام پر اوپر جو فیٹ راجستان کی دیری دیری ہے یا پرائیویٹ ڈیری گالے دیرے ہیں دودھ جو ہے پانی سے سستا ہو گیا یہ مادر بہنے کتنی مہنے کے ساتھ اپنے پسو بالن کا کام کرتی ہے لیکن حالات جو ہیں وہ پسون کو نکالنے کے حالات بن گئے ایکسیڈینٹل کیس دو پسون کو باہر آنے کے کان سے ہو رہے ہیں کسی سے چھپے رہے نہیں ہیں یہ کہا گیا کہ اگر سرکار بنے گی تو ہم کسان کی رکھوالی کے لیے کسان کے کھیتی کو بچانے کے لیے تار بندی کے لیے وشیس انودان دیا جائے گا تار بندی کے انودان کے نام کے اوپر یہاں اتنے کسان بھائی موجود ہیں اگر کسی کو انودان کے روپ میں تار بندی کے لیے پیسہ ملا ہو تو آپ کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں دوستو راجستان وہ پردیش ہے جس پردیش کا چھتر پل پورا ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے تین لاکھ بھیاریس ہزار ورگ کلومیٹر کا یہ پردیش دس پرسینٹ حصہ اکیلے ہندوستان کا ہمارے پاس ہے اس حصہ کے مقام میں دس پرسینٹ پانی بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے مطر ایک پرسینٹ پانی کا حصہ ہمارے پاس ہے اور اسی قرم سے جب یہ کہا گیا نریندر موڈی کے دوارہ کہ راجستان میں سرکار بنیوی ہے میری سرکار آپ بنا دیجئے راجستان کو وشیس راجے کا درجہ دیا جائے گا وشیس راجے کا درجہ تو دور کی بات راجستان کی بیڑھان سبا اور دیس کی لوگ سبا میں راجستان کے وشیس راجے کے مدے پر چرچہ تک نہیں چلی آنکھرکار ہمارے ساتھ یہ جو کھلوار ہوا ہے پانچ سال کا جو سمیں آپ نے نکالا ہے کتنی پریشانیوں کے ساتھ مند میں ایک سنکل ملے کر آئے ہیں دوسری اور آپ دیکھیں پسلی پچیس تاریخ کو ہمارے راستے دیکھ سادنے راہول گھنڈی جائے تھے کاندھا تک میں اور پنجاب میں کسان کے لیے جو سوئی رہنڈی گئی اس کا اعلان وہ کر کر گئے ہیں سرکار بھی بنے گی بھائی گوین سنگی ویدھائک بھی بنے گے اور وہ اعلان بھی پورا ہوگا کسان کے چہرے پر مسکراہت بھی آئے گی مطور راجنیتی کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ ضرور سننا چاہیں گے کیونکہ جب تک بات کا کھلا سا نہیں ہوگا آپ کے مند میں کہیں نہ کہیں نہ کہیں کسی کونے میں کوئی ایسی منزل سنے جائے گا میں آپ کو سات طور پر کہہ جانا چاہتا ہوں کیسری گوین سنڈوڈاسو نے راجستان کی ویدھان سبا میں ایکیس ویدھائکوں کے ساتھ جو رول بلے کیا جو محنت کی راجستان میں ایسا ویدھائک بلو ویدھائک ملتے ہیں ان میں ہمارا بلو ویدھائک رہا ہے لوگ کہیں گے میریے جی آپ تو پسیلی بار چناؤ لڑے دے پھر بھی تاریف کر رہے ہو تاریف بیقتی کی نہیں تاریف کام کی ہوتی ہے پانچ سال کا جو سمیہ انہوں نے وہاں پر نکالا اور لکشمنگر کو بھی نہیں بولے لکشمنگر کی ہر چھوٹی بوٹی سمیشہ کے لیے ہر سر کے اوپر پریاس ہوتا رہا جو سر کے اس سرکار نے ایک طرف کونے میں دھوا دی تھی ویدھان سبھا کے فلور پہ اور چیپ سیکرٹی سے لڑائی کر کے وہ سڑکے یہاں پر لے کر آئے میں نے یہ ساتھ دیکھا پورے جیلے کا پورے جیلے میں پانچ ویدھائک جو ہیں وہ رازستان کی سرکار کے ویدھائک ان کے آگڑے دیکھ لی دیئے لکشمنگر کا آگڑا سرشک رہا اس کا سرے لکشمنگر کی جنتا اور یہاں کے مرحائی گومین سنگھ کی کو جاتا ہے اب دوستو ایک بات اور کرنی ہوگی بہت باتیں چلیں گی ڈائیسو کے قریب بوت دو لاکھ پسانس ہزار متعدادہ سمیہ ہمارے سامنے ماتر پندرہ دن کا ملنے کی کوشش ہوگی آٹھ ویدھان سبھا چھتر ہے دو دو دن میں بھی ہر ویدھان سبھا چھتر میں جاؤں گا کچھ دن پہلے جب میں نے چنا ہوا رہا تھا لوگ سبھا کا اس سبھے جو ساتھی کندے سے کندہ ملا کر میرے ساتھ تھے اور میں آپ کو سلام کرنا چاہوں گا نت مستق جکھا کر میرا مستق نت مستق ہو کر کہنا چاہوں گا راجستان میں جب لوگ سبھا کے چنا ہوئے تو ماتر چودہ ویدھان سبھا چھتر ایسے تھے جو بی جی پی سے آگے تھے آپ لوگوں نے پورے راجستان کے ویدھان سبھا چھتروں میں میں صرف آٹھ میں سے ایک سیٹ پہ پہلا نمبر پہ رہا اور وہ آشیرواد آپ لوگوں کا تھا آپ نے جو میرا مان اور سمبان رکھا وہ مان اور سمبان تک کلیتارت ہوگا کہ جب مجھے جو ووٹ ملے پسان سے جاتے قریب اور جو گووین سنگی کا پسپن ہزار ووٹ ملے وہ ایک لاکھ پاس ہزار ووٹ جو ہیں وہ بھائی گووین سنگی کی جھولی میں آنے چاہیے تو انگرے اس کے ہاتھ پر آنے چاہیے کوئی کیسی یار میری ہے جی من تو ٹیلی فون ہی کرے کوئی گھوٹ لائی ہو اب آئی جگہ جگہ نمبر ٹیلی فون کریا بیسے بیٹھے آئے گا میری طرف سے سنے نویدن ہے کہ آگے سے آگے سب نے تھے میسیج کرو ہر گام ڈھانے میں جاہر میں کوشش کرشوں لیکن گووین سنگی ایک بات تھے بھی دیان جاگ جیو میں تو کھلا ہے گا ساروں کام آپ کانگریز جوئن کریں آباد میں اتر بھارت میں خاص طور سے یو پی مدی پردیس چھتیس کا راجستان میں سیکر میں سو سالیا پچھلے ہزار سال میں اتر بڑی میٹنگ کو نہیں ہوئی جگہ سیکر میں ہوئی تو میں تو دو سال میں کانگریز کے لیے جو میرے سے کرو جائے میں نے کوئی کور چھوڑی ہے میں نے کوئی کسر چھوڑی ہے لیکن پہلے لازے کا تھا ووٹ ہے پچاس ہزار نے سمالوں لاکھ کیوں آب ہی تھا میری عورت ہے ایک ادھائیت دیانو چھوڑ بھائی بات کھلی کرنی چاہیے بات کھلی نہیں کریا اے بیٹھے دکھا کھلے میں ایک ایک نظروں نام سے آپ کا مان آپ کا سمان آپ کے دورہ کوئی بھی کہیوی بات پورے جینے میں صبح سمیہریہ کا گھر آپ کا یہ بھائی آدھی رات کو آپ کو تیار ملتا ہے کبھی آپ کا سمان جھکنے نہیں دیا ہے عوضے آتے جاتے رہتے ہیں سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن آپ کا دکھ اور آپ کی پیڑا میں آپ کے ساتھ ہی کے روپ میں کام جڑنے کا من بنا رکھا ہے اور جیون مر آب کے ساتھ ہی کے روپ میں آپ کی پیڑا اور دکھ درد میں سامی لینے کا مادہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ رکھیں گے ہمارے اسی resi کے بھائی ہو ایسٹی کے بھائی ہو معلوم بھائی ہو ہمارے ویپوری بھرگ ہو ویسے بھائی ہو برامن بھائی ہو یادو ہو گوزر ہو معلی ہو کماؤت ہو والبکی ہو یعنی سب بھائی جو کھیتی کر کھیتی کرنے والے لوگ ان کی ایک جیسی سمجھے ہیں بیز اگر نکلی ملتا ہے تو بیچ ذات کو بھی نکلی ملے گا تو وہ برامن کو بھی نکلی ملے گا وہ یادو اور گزر کو بھی نکلی ملے گا وہ انکلی ملے گا منڈی بھی اگر ہمارے ان جس کو ہم پہلا کرتے ہیں امیدی میند کے ساتھ اگر بکری نہیں ہو رہی ہے خرید نہیں ہو رہی ہے تو وہ سب کے خرید نہیں ہوگی اس میں مزدور اور چھتی باری کرنے والے چھوٹے بیاباریوں سے میرا نیویدن ہے کہ ہماری پیڑا ورکشی ہیں نہ جات پر نہ پاک پر دھرموں اور نام کے اوپر برگلانے والے لوگوں سے ساوڑان رہنا ہے مطروں ایک ایسا سنکل پہ لے کر آپ جائیے کہ آنے والے اس ساتھ تاریخ کے دن ووٹنگ اور پرسنٹیج جو ہے اس بار کم سے کم ایک لاکھ پچھانویں ہزار ووٹوں کی پولنگ ہو اور اس ایک لاکھ پچھانویں ہزار ووٹوں میں سے ہمارا جو پرسنٹیج ہو وہ رازستان میں سروازی ووٹ ریکشمنٹ کر ویدال سوہ میں کانگریس کے پرتیشی کو ملے تو آپ یہاں آئے ہیں اب آپ کھاڑے کرتا نہیں ہیں آپ سویم پرتیشی ہیں یہاں سے جانے کے بعد یہ سنکل پہ لے کر جائیے کہ میں کانگریس کا پرتیشی گووین سنگھ میں ہوں ساری کوئی بھی بات آگے پیچھے کی بلا دیجئے سامنے کا لکشے جو ہم نے تیہ کر رکھا ہے اس لکشے کو بھیدنا ہے وہ لکشے پرابطے کرنا ہے اور رازستان کی سرکار میں ہمارے یہاں سے ویدائیت چن کر جائیں اور سب سے جیدہ پیسہ وکاس کے نام کا سرکار سے لکشنگر کی اور آئے ہیں ہے